عزیزان من جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں کہ حضرت دتا علیہ حجویری رحمت اللہ علیہ کا نو سو اناسیمہ عرص جاری و ساری ہے آج ان کے عرص کا پہلا دن ہے تو میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ آج حضرت دتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کچھ الفاظ آپ کے سامنے پیش کیا جائیں عزیزان من اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوفن علیہم ولاہم یحزنون خبردار اللہ کے جو ولی ہیں اللہ ان اولیاء اللہ لا خوفن علیہم ولاہم یحزنون کہ خبردار آگاہ رہو اللہ کے جو اولیاء ہیں اللہ کے جو دوست ہیں وہ نہ ہی ڈرتے ہیں وہ نہ ہی کبھی غمگین ہوں گے عزیزان من اسی طرح اللہ کریم نے ایک اور مرتبہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون اللہ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا فذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون اور تم میرا شکر ادا کرتے رہو کفر کرنے والے میں سے نہ ہونا عزیزان من حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے دربار پر گئے پاک پتن شریف تو وہاں آپ آپ سے لوگوں نے کہا کہ حضرت یہاں جو لوگ یہ بات کرتے ہیں یہ ذکر جو کر رہے ہیں یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید تو یہ مناسب نہیں لگتا تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ اس وقت فرید فرید کر رہا ہے تو کم ایک مرتبہ حضرت اپیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ پاک پتن شریف گئے ہیں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے مزار پر تو وہاں پر ایک شخص نے کہا کہ حضرت یہ جو لوگ نعرے لگا رہے ہیں کہ یا فرید حق فرید یا فرید اسے بہتر یہ نہیں ہے کہ لوگ اللہ کا ذکر کریں تو پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ تبسم فرمایا اور فرمانے لگے کہ اس وقت اللہ بھی تو یا فرید یا فرید کہہ رہا ہے تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت مجھے آپ سے اس بات کی توقع نہیں تھی کہ آپ اس طرح کی بات کریں گے تو پھر آپ نے قرآن کی مشہور آیات پڑھ کر اس کو سنایا کہ فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونِ کہ تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا آپ نے فرمایا کہ حضرت بابا فرید کا یہ شکر رحمت اللہ علیہ نے سارے زندگی اللہ اللہ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سلح دیا ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے ان کا ذکر کروا رہا ہے ان کو یاد کر رہا ہے تو عزیز دوستو جو انسان اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تا قیامت اس شخص کو اس شخص کی یادوں کو زندہ رکھتا ہے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ چار سو بتیس ہجری میں جب ان کے مرشد نے حضرت ابول فضل خطری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے عثمان بن علی حجویری تم جاؤ لاہور جاؤ لاہور تمہاری بہت ضرورت ہے ہندوستان جاؤ وہاں تمہاری بہت ضرورت ہے آپ نے فرمایا کہ وہاں تو میرے پیر بھائی ہیں تو میرے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے تو آپ کی پیر و مرشد فرمانے لگے کہ میں نے آپ سے جو کہا بس اس پر عمل کریں تو حضرت دادا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کی بات کو مانتے ہوئے آپ نے وہاں سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور کئی مہینوں کے مسافت پر کئی دشوار گزار رستوں سے گزرے رستوں میں کئی مشکلات آئیں تو آپ لاہور شہر کے داخلی دروازے پر جب پہنچے تو شام ہو گئی جب شام ہو گئی یہ لاہور کا دستور تھا اس وقت کے داخلی دروازے کو بن کر دیا جاتا تھا حفاظت کے پیش نظر صبح جب آپ شہر میں داخل ہونے لگے تو دیکھا کہ سامنے سے ایک بہت بڑا حجوم آ رہا ہے تو آپ نے جب لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کس کا جنازہ آ رہا ہے یہ کیا ہیں یہ لوگ کون ہیں تو لوگوں نے کہا کہ میرا حسین زنجانی کا جنازہ ہے عزیزانی من آپ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں دمکش میں بیت الجن کے مقام پر اپنے مرشد کے ساتھ سفر پر جا رہا تھا کہ اچانک راسل میں بارش ہو گئی اس قدر بارش ہو گئی اس قدر بارش ہو گئی کیچڑ ہی کیچڑ ہو گیا تو میری اچانک اپنے مرشد کے پاؤں پر نظر پڑی میں کیا دیکھتا ہوں کہ پیرو مرشد کے جو پاؤں ہیں وہ ایک خوشک ہے جو اپنے لباس سے بطن کیا ہے لباس بھی خوشک ہے اور آپ کے پاؤں مبارک کیچڑ سے محفوظ ہے تو پھر اس وقت حضرت ابو الفضل خطل رحمتلالی جو آپ کے پیرو مرشد ہے فرمائے لگے کہ اے عثمان یہ اللہ تبارک و تعالی مقام اس شخص کو آتا کرتا ہے کہ جو انسان اللہ کا ہو جاتا ہے جو انسان ہرچ ہرچ اور لالل سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے عزیزان من جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی تا قیامت اس کی ذکر کو زندہ کر دیتا ہے علام اقبال قلندر الہوری رحمتلالی فرماتے ہیں کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے غافل مسلمان داستانوں میں داستانہ رہے گی تمہاری تو عزیزان من حضرت داتا علی حجویری رحمتلالی جو فکر تھی جو ان کا نظریہ تھا جو ان کی سوچ تھی جو افغانستان سے خورسان سے ہاں کئی مہینوں سفر کر گئے یہاں ہندوستان آئے لاہور میں تشریف لائے وہ کس لئے آئے تھے ان کی فکر کیا تھی ان کی سوچ کیا تھی آج ہم مسلمانوں نے اس فکر کو یاد کرنا ہے اس سوچ کو یاد کرنا ہے اگر ہم اپنی اولیاء کرام اپنی بڑوں کے فکروں کو ان کے سوچوں کو اگر ہم پس پش ڈال دیں گے اگر ہم اس کو بھولا دیں گے تو پھر علامہ اقبال رحمت اللہ نے جو شیر فرمایا ہے کہ مٹ جاؤ گے اے غافل مسلمانوں داستانوں میں تمہاری داستان نہیں رہے گی عزیزان من آج حضرت ادات علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو نوسو و اناسو و ارس منایا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان اولیاء اللہ کے فیزان سے ملک پاکستان پر اپنے رحمت کو نزول فرمائے اور ملک پاکستان کو اپنی حقیقی وارث عطا فرمائے اور حضرت ادات علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا فیزان ہم سب پر تا قیامت جاری و ساری فرمائے و آخر دامانا عن الحمدللہ رب العالمین